اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جو بزار دوست نیور کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نادرہ کی جو بزار کے بارے میں جو کیا ناؤنس ہی ہیں جس میں آپ لوگ بھیزو فیر میں سپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں دو ایڈز ہیں تو اپنے ویڈیو کو ہوت سے دیکھنے اس کو اینڈ تک دیکھنے اور سکپنے ہی کرنے تو ریکٹی چلتے ہیں اپنی ویڈیو پر آپ نے آجانا ہے گوگل پر اور یہاں پر سرچ کرنا ہے جو بزار ٹھیک ہے ایسے اپنی سرچ کرنا ہے گوگل پر اور اس پہلے لنک پر جہاں پر جو بزار ڈاٹن فل لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو اپنے ہو جائے گی آپ یہاں پہ ترد سے نیچ جا کر اس کے انفرمیشن ریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے دو ایڈوریٹ آزمنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں ایڈوریٹ آزمنٹ آپ سے شیئر کرتے چلیں تو یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ جو ایڈ ہے ٹھیک ہے اس میں جو آپ کو بتائیں گے اب بی سیٹیز ٹھیک ہے اس میں صرف وہی اپلائے کر سکتے ہیں باقی کو لفکیشنل خیر آپ کو بعد میں بتائیں گے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے منڈی بہاول دین ٹھیک ہے اس کے بعد راول پنڈی ٹیکسٹا گجر خان کہوٹا کلر سیدہ کوٹلی ستیہ ٹھیک ہے اس کے بعد اسلامباد اس کے بعد جہلم اس کے بعد اٹرک ٹھیک ہے اور اٹرک کی جو جتنی تحصیلیں ہیں حضرو اور پنڈی کے بار حسن عبدال وغیرہ اس کے علاوہ گجرات اس کے علاوہ جو ہے وہ ہویلی اور کوٹلی اور گلگیت اور نیلم ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سے دنوتی بلندری جو ازاد کشمیر میں ہے ٹھیک ہے میرپور مزفرباد راولہ کوٹ منڈی بہاول دین اچھا قبال ٹھیک ہے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ اس پہلے ایٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کون کون سی سیٹے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ ہے سپروائزر اس میں بی ایس یا ماسٹر ٹگری ہو آپ کی مینومٹ میں یا پھر آئی ٹی میں اور پینتیس سال سے زیادہ ایج آپ کی نہ ہو تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں منڈی بہاول دین کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سپروائزر کے لئے میلز و فی میز دونوں اس کے بعد جونئر ایگزیکٹیو ہے اس میں انٹر کولیفکیشن اور ایف ایف ایس یا آئی کوم ڈی کوم آئی سیس اور بتیس سال سے زیادہ ایج نہ ہو اور جو یہاں پہ سیٹیز لکھ ہوئی ہیں اگر آپ یہاں سے بیلونگ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہے اس میں میڈل اور میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک سرویسمن ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ ترجیح دی جائے گی اس میں گجرات اور مڈی بہاول دین کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس پہلے آئیٹ کی جو لاسٹ ریٹ ہے وہ ٹھائیس مارچ ہے آپ نے کیا کرنا ہے سادہ کاغذ پہ اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اپنے جو سی وی لگانی ہے اٹیسٹ جو ہیں کاؤپیس لگانی اپنے ایڈکیشنل ڈاکومنٹس کی آئیٹ کی آٹ کی کاؤپی دو میسائل اور ایک جو ہے فوٹو گراف یہ ساری چیزیں آپ نے لگا کر آپ نے ڈاک لفافے میں اپنی اپلیکیشن ڈال کر اور جو ڈاک لفافہ ہوگا اس کے جو رائٹ کارنر ہے اس پہ آپ نے لازمی لکھنا ہے اس پوسٹ کا نام جس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں اور آپ نے سینڈ کر دینا ہے اس ایڈریز پہ ٹھیک ہے پیو باکس نمبر 3249 یہاں پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے اٹھائیس مارچ تک اب بات کرتے ہیں نیکس ایڈویٹائزمنٹ کی ٹھیک ہے اچھا اس میں جو ہے وہ یہ بھی نادرہ کی جوپ سے اس میں کون کون اپلائی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ چشتیاں اور اس کلاوے یہاں پہ لیا مظفرگر رحیم بیار خان اور ملتان اور ساہی وال کے جو لوگ ہیں اور میہ چننو خانی وال احمد پر شرکیہ اور اس کلاوے یہاں پہ ڈی جی خان اور اس کلاوے یہاں پہ جو ہے مظفرگر اور اس کلاوے راجن پر اور ساہی وال کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیٹے ہیں سب سے پہلے سپروائزر ہے اس میں سیم کوالفکیشن ہے بی ایس یا ماسٹر ٹیگری ہو جنر اگزیکٹیو ہے انٹر کوالفکیشن ہو اور اس میں سکیورٹی گارڈ ہے میڈل یا میٹر کوال کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے سکریٹ کر لینا ہے اس کی جو لانسٹریٹ ہے یہاں پہ اپلائی کرنے کی وہ ہے پچیس مارچ ٹھیک ہے پچیس مارچ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے سادہ کہہ اس پر اپلیکیشن لکھنی ہے اپنے ڈاکومنٹس کے ٹیسٹر کوپیس لگانی ہے سی وی لگانی ہے اور آئی ڈی کارڈ کی کوپی لگانی ہے دومی سال کی کوپی لگانی ہے اور آپ نے پچیس مارچ سے پہلے اس اڈریس پر اپیو باکس نمبر 844 ملتان ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سائن کر دینا ہے پچیس مارچ سے پہلے میزو فیمل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دوسرے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہے آپ سان دی ہوگی لائک کریں شیئے کریں چینل کو لائنے سبسکرائب کریں تھنکس و رواجرے